اسی اتنے ارسے دیکھتے ہو ساں پتا ہے اسے فارمنٹا جی آلاتے آزرہ دا کرنٹا فیردہ پروگرام میں مختلف شعبیں نال تعلق رکھنا ہے لے لوکاں اسی اس پروگرام میں بلانے ہیں انہوں نے گبش اپ لانے ہیں تو اسی پروگرام بے شامل ہوندے ہو سنیے کالا میں اسی پروگرام بے چکننے ہیں آج جناب آج فیرہ ساندہ فوکس رہیسی زلہ بٹاگرام بٹاگرام ہزارے دا بڑا ہی زبردست زلہ بڑا ہی خوبصورت زلہ لیکن انتائی پسواندہ زلہ ہزارے بچ ویسے بھی ترقی زرہ کات ہوئی ہے لیکن اوہ کے ہزارے دی ترقی ہیں کے ساملے رکھنا تھے ہزارے دے دو ترہے زلائے جن جنہوں میں بٹاگرام کوہستان یا تورگر اتھے ترقی اس نسبت نال نہیں ہوئی کہ جس نسبت نال باقی زلہ بچ ہوئی ہے برحال اسی زمداری کے ستہائی دے ہوندی یہ مسائل کے ان بٹاگرام دے انہوں تے گل کت کرنے ہزارے آج بٹاگرام تو دو شخص سیاستان الموجود ہیں اور تو صاحبی دسان کے ظاہرے بٹاگرام بچ انت کو زبان نہیں بولی اور سمجھ جلدی اس ہزارے اسی اردو بچے پروگرام کرسا تو اسی پروگرام بچے شامل ہوگتے ہو تے میرا خالے میں اس تو بات جتنی ہمیں گلن کرنا اور اردو بچے کرنا تاکہ میرے بٹاگرام بچے سننے آلے دیکھنے انہوں بھی سمجھ جاوے تو میرے مزمانہ بھی سمجھ جاوے جی آج کا پروگرام ہم کر رہی ہے جی اردو زبان میں ہمارے دونوں جو میمان ہیں ان کا تعلق بٹاگرام سے ہے اور بٹاگرام میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ہند کو زبان نہ بولی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے ازارہ رویان کا انتہائی پسماندہ زلہ اور اس زلے کے مسائل پہ آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ جو میمان اس وقت موجود ہیں نوابزادہ ولی محمد خان آپ ایم پیے ہیں اور پاکستان مسلم ل نون سے آپ کا تعلق ہے ان کا حلقہ ہے پی کے فیفٹی نائی نوابزادہ صاحب بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں یہاں ہمارے پاس صاحب تشریف لائے اور آپ سے میں بات کرتا ہوں لیکن ہمارے دوسرے میمان جی سعید احمد ملکال جی آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں آپ سماجی شعبے میں آپ کا کام ہے اور آپ کی ایک تنظیم ہے جواوینا اور یہ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ون بلاڈ یا ایک خون یہ تنظیم کیا کام کرتی ہے اور پٹاگرام کے مسائل کے حوالے سے یہ کتنا کچھ کام کر چکے ہیں یا آگے کیا ان کے ارادیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے سعید احمد ملکال آپ کا بھی بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ کہ آپ آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن ایم پی اے صاحب اور ان ایم پی اے صاحب کے بارے میں مجھے آج ہی پتا چلائے جی اور بڑی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ بہت کم احساس سننے میں ملتا ہے کہ ہمارے صوبے میں جو ہمارے پالیٹیشن ہیں جو ہمارے سیاستدان ہیں ان میں یہ ما شاء اللہ سے اساسے بھی ان کے زیادہ ہیں اور یہ ڈیکلئر بھی کیے ہوئے ہیں انہوں نے اور پلس یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں جتنے سیاستدان ٹیکس ادا کرتے ہیں ان میں سر فرہ اس دن کا نام آتا ہے یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے اور اس ملک نے ہمیں کچھ دیا ہے تو اس ملک کے لئے ہم ڈلیور بھی کریں اور ملکو ہم ٹیکس بھی دیں روال صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ آئے آپ سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے کہا جی کہ اصل میں تعلق میرا تو جمعیت علماء اسلام سے تھا نون لیگ میں آگے نون لیگ بھی پاکستان مسلم لیگ ہے نا وہ بھی مسلمان مسلم لیگ اور یہ بھی ظاہرہ بات تو وہی ہوگی برحال بٹا گرام کے جو بڑے مسائل آپ کے ذہن میں ہیں جنہیں آپ حل کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ رکاوٹیں اس میں آ رہی ہیں وہ کون کون سے ہیں ملک صاحب میں کیٹو ٹیوی کے بہت مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے موقع پر ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے الکے کے بارے میں اور جو اور مسائل ہے جو بٹا گرام کی پر ایک پاسماندہ دیسٹک ہے تو اس میں آپ ہم اس کے کوئی بول بھی سچ ہے آپ کا اپنا پیٹ فارم ہے جی کیٹو ٹیلی وی انعاوی لوگوں کے لیے تو بلکل ہم تو اس کی مشکور ہیں جی جی بہت آپ کی مہربانی لیکن میں جو پوچھ رہا تھا کہ جو بڑے مسائل آپ سمجھتے ہیں بٹا گرام کے ہیں جنہیں ابھی حل ہونا ہے یا حل نہیں ہو سکے اس طرح کے بٹا گرام میں سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن کا ہے تعلیم کا ہے تعلیم کا ہے جو ہمارے تعلیم وہاں پہ ہیں تعلیم کی بہت کمی ہے اگر لوگ ہیں تو بہت اچھے لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں وفادار لوگ ہیں اس میں کوئی شک شوبہ نہیں ہے لیکن تعلیم کی وجہ سے وہ بہت پیچھے ہیں تو اسی لئے ہم تو اپنے کوشش کر رہے ہیں کہ رہا یہ بٹا گرام تعلیم کیلئے سے آگے ہو ایسے اور ان کے جو مسائل ہیں سڑکے ہیں ان کی بھی بدحالی ہے اور دوسری ہے جتنی بھی کمی ہے تو ایسے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں مطلب یہ کہ انفرسرکچر جو ہے وہ ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ جتنا وہاں پہ ہونا چاہیے تھا ایک ظلہ ہے ہمارا سعید احمد ملکال صاحب آپ پہلے تو اپنی تنظیم کا تھوڑا سا تعارف کرائیں اور کہ یہ ون بلڈ ایک خون یہ تو پوری دنیا میں سب کے خون کا رنگ توئے جیسا ہے تو آپ نے بٹا گرام میں یہ تنظیم بنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سید نبی علیہ وآلہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ ٹی وی کا کہ انہوں نے ایک ایسے علاقے کو ایک ایسے بدنصیب ظلے کو ٹائم دیا وہاں کے تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے عوام کو پتہ چل جائے کہ بٹا گرام بھی ایک صوبے میں کہیں ایک ظلہ ہے وہاں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں اور ان کے بھی کچھ مسائل ہیں تو بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ون بلڈ کا تعارف کراتا چلوں یہ پشتوں میں اس کو کہتے ہیں یوہ بینہ اس سے جسمانی خون ہرگز نہیں مراد کی اس کا جسمانی خون ایک خاندان آپ لیتے ہیں ایک خاندان بھی نہیں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کے بنیادی حقوق ہے کہ خواہ وہ غریب ہے امیر ہے وہ انپڑ ہے جس بھی قبیلے سے ہیں چونکہ بٹا گرام میں وہ قبیلوں کی یہ بڑے ذات سے کم ذات سے اس کا ذات اچھا ہے یہ کم ہے اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں تو ہم نے جو یوہ بینہ کا کنسپٹ دیا ہے کنسپٹ یہ یہ ہے کہ خواہ جس قبیلے سے بھی ہے جس گاؤں سے ہیں خان نواب ترن سے بٹا گرام سے گجبوڑی سے جہاں سے ہیں بنیادی حقوق ہمارے ایک ہے تو اس لیے اب بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ہم نے یہی عوامی نواب صاحب نے ایک بات کی انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ ہمارے اندیندار لوگ ہیں اور مطلب مذہب پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں تو ہم اگر تھوڑا سا پیشے چلے جائیں خطبہ حجت الفیدا میں چلے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا کہ کسی کالے کو گورے پہ کسی گورے کو کالے پہ کسی عربی کو عجمی پہ کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے تو ایک ایسا ماحول میں آپ لوگ رہتے ہیں کہ جہاں پہ دیندار لوگ زیادہ ہیں تو کیا انہیں یہ دوبارہ سے سمجھانے کی ضرورت تھی کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں کسی کی ذات بڑی نہیں ہے کسی کی ذات چھوٹی نہیں ہے نہیں یہ سمجھانے کی تو ہے لیکن وہاں بڑا گرام میں اصل میں اس کا پیچھے بہت بڑا بیگراؤنڈ ہے اور اس بیگراؤنڈ میں چونکہ بڑا گرام میں یہ خود ہی ان کے یہ نوافظارہ صاحب جو ہیں پی اے صاحب یہ خود ہی سی کے گواہ ہیں کہ بڑا گرام میں دو ہی گروپ ہے ایک کو ترنگ گروپ کا آ جاتا ہے دوسرے کو بڑا گرام گروپ کا آ جاتا ہے اب بڑا گرام گروپ اور ترنگ گروپ پچھلے جتنا مجھے یاد ہے جتنا مجھے یاد ہے یہ بھی گواہ ہیں آپ بھی گواہ ہوں گے کہ بڑا گرام میں ان کے علاوہ کسی کو موقع ہی نہیں ملا یہ موقع دیتے نہیں اس پر کسی کو یہی دو خاندانیں ان کے چاچہزاد بھائی تھے پھر اس سے پہلے پینتی سال تیس سال وہ پہلے ترنگ فیملی رہی ہے تو انہوں نے استحال کی ہوئے بڑا گرام کے عوام کا بڑا گرام کے عوام کو وہ لیڈرشپ وہ لیڈرشپ نصیب نہیں ہوئی کہ جس کا آپ موازنہ کرتے ہیں ڈسٹرک شانگلہ سے کرتے ہیں کوئستان سے کرتے ہیں منسیرہ سے کرتے ہیں کوئی شانگلہ شاید ہم سے زیادہ بیکورڈ ہے کوئستان ہم سے شادہ زیادہ پیچھے وہ دور ہے وہاں کے اگر کمپیرزن کر لیتے ہیں بڑا گرام کے ساتھ تو وہاں جراداری نہیں ہے نہیں ہے تو اس کے لئے کہ وہاں پہ لوگوں کا حقوق کی وہ نہیں مل رہے ہیں لیکن یہ کسور کس کا ہے ووٹ دیتے ہیں یہ جو سعید صاحب نام ہے سعید صاحب جو بات کہہ رہا ہے یہ بات نہیں ہے بڑا گرام میں ہم آتے ہیں یہ لوگ خود اگر ہم میں یہ لوگوں کی لئے جو سہولت نہیں تھی یا کوئی ایسے اس میں آمیں خوبیہ نہیں تھی وہ کیوں ہمارے پاس آتے ہیں لیڈر تو وہاں پہ اور بھی زیادہ ہیں کئی لوگ کڑے ہوتے ہیں تو وہ والدہ ووٹ نہیں لیتے ہیں سعید صاحب نے جو بات کی ہے کہ لیکن شنگلہ میں آپ بھی کہتا ہوں شنگلہ کے لیاس سے آپ دیں گے کہ بڑا گرام میں کیسے اس لیاس سے ترقی ہوئی ہے کام ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ ملدہ ہمارے جو دور تھا پچھلے دو آزار دور میں ہے انشاءاللہ تقریباً ملنگ خان صاحب جو تھے وہ سکسٹی فائو اور سکسٹی دی وہ یو خان کے دور میں بھی وہاں پہ امپی ہے رہے اس مشرقی پاک پاکستان کا تے ممبر تے وہاں پہ انہوں نے بھی کام کی ہوئے ہیں اس کے بعد پچاسی جب کہ اس کے بعد میں مارشاللہ لگیا پچاسی میں بھی کام ہوا ہے ایسے نہیں ہیں کیا رہا کام نہیں ہے اگر ہم لوگوں کے خدمت نہیں کرتے ہیں سعید صاحب کے اس بات میں اعتفاد نہیں کر سکتا میں بتاتا ہوں کمپیرزن کرتا ہوں شاہر مجھے دو میٹ دے ہیں شاہر بریفلی کمپیرزن کرتا ہوں بڑاگرام زلہ اور ثوابی زلہ یہ آلموس ٹیکی ٹائم پہ بنی ہوئے ٹھیک ہے جی زلہ ثوابی میں تین یونیورسٹی آئیں ایک میڈیکل کالج ہے وہاں پہ اور ان کے وہاں پہ پوسٹ گریجویٹ کالج اور ڈگری کالجز وہاں پہ آپ ڈیٹیل لے لیں تو وہاں پہ ہر تحصیل میں ایک کالج ہے نہیں اس کی ایک وجہ ہے میں بتاتا ہوں سر یہ ایک ٹائم کے بنی ہوئے وہ مردان میں ہے بڑاگرام میں ابھی تک ایک کالج ہے وہ ابھی تک ڈگری کئی ڈگری رہ گیا ہے وہاں پہ پوسٹ گریجویٹ اس کو پوزیشن نہیں ملی بڑاگرام میں انیورسٹی پچھلے پچھلے کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ بھئی انیورسٹی آ رہی انیورسٹی آ گئی سٹے ہو گیا گورنر صاحب میں آپ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں سوابی کی سر میں آپ کی طرف آتا ہوں جو سوابی کی بات کر رہے ہیں یا آپ مردان کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ جو این پی کی گورنمنٹ تھی ان کا فوکس تھا بڑاگرام کی ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ یہ ہزارے میں تھا یہ تھوڑا سا مسائل ہیں ہزارے میں ہزارے اب پورے میں آپ ایوٹوار میں آپ کی انیورسٹی بن رہی ہے ایوٹوار میں آپ بن رہی ہے سوابی میں این پی کے دور میں کتنی انیورسٹیاں بنی ہیں وہ نکال لے درمیان سے اور دوسری بات یہ ہے کہ این پی کی گورنمنٹ وہاں کے جو این پی اے صاف تھے وہ این پی میں تھے وہاں انہوں نے پائپ کے لیے وہاں پہ لیٹرینوں کے لیے اس ٹائپ کی چیزوں انہوں نے فنڈ مانگا تھا لیکن انہوں نے ایڈوکیشن پہ کچھ نہیں کیا تھا ان کو بات کرنے دیں جی سر سعید صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بڑاگرام میں یونیورسٹی کی بات اس نہیں کی یہ سعید صاحب کو بھی معلوم ہے کہ کون اس کو رکھا رہا ہے کیونکہ یہ پیٹریہ سے تعلق رکھ رہے ہیں اور یہ کون رکھا رہا ہے یہ سعید صاحب مجھے اس کے جواب دے رہے ہیں اب یہ گورنمنٹ پیٹی آئی کی ہے اب یہ یونیورسٹی محطاب صاحب نے ہمیں یونیورسٹی کے امپس منظور کا رواکی دیا ہے سردار محطاب کی بات کر رہا ہے سردار محطاب صاحب جب وہ گورنر تھے جب وہ گورنر تھے ہوں کہ اب اس میں سیاست ہو رہا ہے اور جب اس کی پیوٹی آئی کی حکومت ہے وہ انصاف کہہ رہا ہے کہ ہم انصاف ہے انصاف کرتے ہیں اور جو پاکستان کو پاکستان میں تبدیل ہی بلائیں گے نیا پاکستان منائیں گے اب نیا پاکستان میں یہی ہے کہ یونیورسٹی کیمپس سے وہ جیل علاقہ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارے مشتہ گانی صاحب بھی تھے ہائیر ایڈوکیشن کے منسٹر ہے وہاں پہ جو یونیورسٹی کیمپس ابھی بنا ہوا ہے جو سنکشن ہوئی ہے وہ کزاباندہ وکیشنل سنٹر میں تا جو وفاق کا بیڑھ لنگ تھا ٹھیک ہے اس میں ہم نے اس کو پروپوس کیا جب بعد میں وزیراللہ صاحب نے ہمیں ایک ڈائریکٹو ایشو کیا ٹیکنیکل کالیج کے لیے اور اس کو یہ سہید صاحب ہے ان کو بھی اس کی ان کے ان کی علیم میں بھی ہے ٹھیک ہے تو اب جو وہاں پہ سیاسی بھی یونیورسٹی بن گیا تو یہ تو نہیں ہے کیا رہا اس کے ساتھ کسی پارٹی کی ختمیں لیکن نہیں تو لوگوں کیلئے سہولت کی ہے اب جو ہماری پویزوشن ہے جو ترنگ روپ ہے وہی اس میں رکاوٹ صاحب سے پہلے بنی ایک سال ہو گیا ہے ان کو انہوں نے رکاوٹ یا بھی دوسرے سے مصطب چل رہا تھا ٹیکن انہوں نے اس کو نہیں جوڑا اب الحمدللہ میں سید صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ اب جو مشتاق گنی صاحب ہے جو انہوں نے کہا تھا کیا رہا یہ باتیں جو ایم پی اے صاحب بول رہے ہیں یہ جوڑ ہے اللہ کے فضل سے جو ہماری سچ بات تھی وہ آج کل مشتاق گنی صاحب نے بھی مان لی ہے اب انہوں نے اس کی لیے انوشی جو ہے اب وہ دیں گے تو گورمنٹ ڈگری گرل کالیج جو اس میں پندرہ لڑکیاں ہیں تو اس میں وہ جائے گا انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ جنوری سے بھی اس میں کلاسے سٹارٹ آپ دونوں سے ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جب ایک درخت لگاتے ہیں سونامی والے مطلب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم درخت لگائیں گے درخت لگانے سے پہلے اس کے بیج کو ہویا جاتا ہے کسی نرسری میں وہ ایک چھوٹا سا پودہ نکلتا ہے پھر اس پودے کو وہاں سے نکال کے تو مختلف جگہ پہ پلانٹ کیا جاتا ہے پھر وہ پودے بڑے ہو کے درخت بنتے ہیں بٹاگرام کی جو سیچویشن میں نے جو میں نے دیکھی ہے آپ کے اسکولوں میں حاضری نہیں ہے اساتذہ کی آپ کے اسکول صحیح طور پر کام نہیں کر رہے آپ کا جو وہاں پہ کالج ہے ڈگری کالج ہے آپ کے بٹاگرام میں وہ بند تو گیا وہ بلڈنگ تو بڑی خوبصورت بنے ہوئی ہے لیکن وہاں وہ ریزلٹ نہیں دے رہا تو یونیورسٹی میں کون آکے پڑے گا جو کیمپس آپ بنانے جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سولہ بچی ہیں جو ہیں اس کالج میں تو یونیورسٹی میں کون پڑے گا نہیں یونیورسٹی میں تو ابھی ماندہ دے پاندر اور یونیورسٹی میں تو کافی لوگ پڑھیں گے یہاں سے ساتھ ماندہ دے شانگلہ ڈسٹک ہے کوئستان ہے ایسے شانگلہ بڑا گرام ہے آپ آپ دیں گے بڑا گرام میں ایک سینڈیشن مادل خائی سکول ہے اس میں نو سو بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت اس وقت اب کالج میں آئے میرے گل میں اس میں سو آزار بارہ سو کے بچے پڑھ رہے ہیں اسے زیادہ پڑھ رہے ہیں جب یونیورسٹی بنیے گی تو کیونکہ آپ لوگ تو غریب لوگ ہیں وہ بی اے کر کی تو پھر اس کی ٹیچر کی حاضری کیسی ہے ہزارہ یونیورسٹی میں وزیرستان کے بھی مرداد صحابی کے سر میں بڑا گرام کی مسائل اگر آپ مجھے انٹرپ نہ کریں میں دو منٹ میں آپ کو بڑے بڑے مسائل بتاتا ہوں بڑا گرام کی کیا مسائل ہے بڑا گرام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بڑا گرام کے دو خاندان ایک یہ ہیں ایک ترن والے چونکہ ان کو بلایا تھا وہ ڈسٹرک ناظم نہیں آئے تحصیل ناظم نہیں آئے ان کا کوئی نمائدہ نہیں آئے وہ ہوتے تو ذرا اچھا ہوتا بڑا گرام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو طرز سیاست ہے ڈالا اور جمبا کی سیاست ہے بدقسمتی سے پورے دنیا میں ایک ایک سو چی انوے ایک سو ستانوے ملک ہے اس میں سے ایک سو بیس ملکوں میں جمہوریت رائج ہے پاکستان وہ بدبخت ملے جہاں پہ وہ جمہوریت کی صحیح روح جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے یہاں نہ جمہوریت ہے نہ یہاں ملکیت ہے نہ یہاں پہ خلافت والا سسٹم کچھ ہیجڈی بنی ہوئی ہے وہ نظام چل رہا ہے اسی طرح بڑا گرام بڑا گرام میں یہ لوڑی لنگڑی جمہوریت بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے وہاں پہ ایک الک نظام ہے اس کو کہتے ہیں ڈالا جمبا اب ڈالا جمبا جو چیز ہے وہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں وہ اس نظام سے ہٹ کر ایک چیز ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا گرام کی وہ ہٹ کے ایک چیز ہے وہ ہٹ کے ایک چیز ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں ووٹ ہم سے زبردستی لیا جاتا ہے آپ ووٹ زبردستی وہاں پہ رکھیے گا ووٹ آپ سے زبردستی کس طرح لیا جاتا ہے میں بتاتا ہوں نے سر پچھلے ایم پی اے صاحب جو تھے پچھلے ایم پی اے صاحب جو تھے وہ این پی کے ایجوکیشن میں انہوں نے سر میں آپ کو پتہ ہے دنیا میں جہاں سیولائزد معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ استاد کی سب سے زیادہ جو احترام ہوتی ہے وہ استاد کی ہوتی ہے ٹھیک ہے سر ایک مولی عظم نے کہا تھا کہ مجھے والدین نے اسمان سے اتار کے زمین پہ لا دیا اور مجھے اسادزہ نے زمین سے اٹھا کے اسمان پہ پہنچا دیا پھر ایک یورپ کے کسی ملک میں ڈاکٹرز ہٹ دال پہ تھے سٹرائک پہ تھے کہ ہماری تنخواہیں اسادزہ کے برابر کر دو تو ان کو جواب یہ ملاتا کہ آپ کو ڈاکٹر کی حصیت اسادزہ بناتے ہیں اسادزہ بناتے تو آپ کو کیسے ایک لیول پہ کر سکتے پھر اس کے علاوہ دنیا کے امریکہ میں اٹلی میں یہ ایک واقعہ ہوتا بتاتا ہوں سر کہ اتنی عزت ہوتی ہے کہ استاد چیف جسٹس جو ہوتے سر ایک چیف جسٹس جو ہوتے وہ اسادزہ کی احترام کیلے کڑے ہوتے وڈاگرام میں ایک دن میں ایک تین سو پچاس کے لگ بگ ٹرانسفر آرڈرز پچھلے ایم پی اے صاحب نے کرائے تھے تین سو پچاس کے لگ بگ ٹرانسفر آرڈرز کرائے تھے کیوں انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا انہوں نے ان کے خاندان کو ووٹ دیا تھا پچھلی دفعہ کے تو ان کی باری جاگی آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پہ انتقامی کاربائیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں کے خلاف اگر کوئی جس نے آپ کے خلاف ووٹ ڈالا تو آپ جب اقتدار میں آئیں گے آپ انتقامی کاربائی کریں گے جیسا کہ انہوں نے کی پھر جو لوگ ٹرانسفر ہوئے تھے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے سب جو کچھ بات تو یہ کہہ رہے ہیں اس میں تو ہے حقیقت کچھ طریقے سے وہ حقیقت ہیں لیکن الخامدللہ سعید صاحب بھی بیٹے ہیں ہمیں جس وقت ہمیں جس پانسالے میں ہم رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ ایڈوکیشن والا کوئی ٹیچر کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ جہتی ہوئے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس پہ سیاست کرتے ہیں لیکن جب ہمارا دور تھا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اب وہ تو ملدہ توڑے سے زیادہ اقتدار میں رہے کہ جب وہ اقتدار سے بار ہوتے ہیں تو جیسے مچلی کی ساب ہوتے ہیں مجلی اگر پانیس یہ بیر کرو تو وہ تڑپ رہا ہے تو ان کی یہی چیزیں جو اس کی بلدر غصات ہیں آج کل وہ کس پارٹی میں وہ آج کل کس پارٹی میں وہ آپ پی ٹی آئی میں اب وہ پی ٹی آئی میں اس پی ٹی آئی میں اس سلکون کہہ لگے گروپ ہے وہ ٹی ٹی آئی اس کو کہتے ہیں چلیں جو بھی ہے مجھے بتائیں ایک بات آپ نے جمہوریت کی بات کی تھی مختصر میں آپ سے جواب چاہوں گا عمران خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا جی کہ یہ مطلب قبضہ ہے ان پارٹیوں کا یہ خاندانی پارٹیاں یہ ہیں وہ جب آئے آج عمران خان کے چاروں طرف کون لوگ ہیں آج عمران خان نے مختلف ازلا میں اپنے اصلی جو ان کے لوگ تھے جو شروع میں ان کے ساتھ آئے تھے وہ کہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو بعد میں لوگ آئے کاف لیگ والے دوسری پیوز پارٹی سے آئے مختلف پارٹیوں سے آئے وہ کہاں پہ بیٹھے ہیں تو پھر آپ جمہوریت کی بات کیوں مطلب کرتے ہیں کہ ہم چینج لائیں گے پی ٹی آئی بھی تو اسی صف میں کھڑی ہے میں یہاں بھی نیکا سپوکسمن یہاں بیٹھا ہوں پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں بیٹھا ہوں یہ تعلق آپ کا ہے پی ٹی آئی سے میں رہا ہوں سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات اپنی جگہ لیکن میں ایز سپوکسمن یہاں بھی نیکھوں اگر سعید صاحب کو پی ٹی آئی سے انہوں نے بھگایا یہ نہیں ہے سر وہ وہاں پہ اجارداری ہے وہ ہاتھی کا پنجا ہے جہاں جاتا ہے باقی ہمارے طرح کے لوگ جاتے ہیں وہ پھر کچھ نہیں کر سکتے لیکن بات ہے نی انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تو تین سو پچاس ٹرانسفر آرڈر ایک دن میں کرایا تھے انہوں نے نہیں کرایا انہوں نے اس لیے تو نہیں کرایا کہ اوپر سے پالیسی بن گئی اب میں بتاتا ہوں نہیں ان کو بتاتا ہوں یہ بات سنے ایک 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 پورے تو کرنے دینا ہے ایم پی اے صاحب پورے کرنے دی میری بات چلیں چلیں ان کو جو بڑے ہیں نا اس وقت وہ نہیں ہے آپ نے کہا کہ دو سو جو بات ہی کر رہے ہیں ہم اس کے امائک کا نہیں دو سو پچاس بندے میں مانتا ہوں اس کی ٹرانسفر ہوا ہے پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی اس میں جو پی ٹی آئی کی بات ہے پی ٹی آئی کی جو دو سال میں ایم پی اے رہے چکا ہوں دو سال میں ایم پی اے رہے چکا ہوں اس کے بعد ان کی پالیسی آئی ہے لیکن میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لے گیا صرف اتنا کیا کہ ہمارے جرد نے کوئی بندرے بندے تھے اس کو نزدیک کروایا لیکن ایسے بندرے جو دو سو پچاس تھا ایسے کم نہیں کیا چلیں اوکے اوکے جی پی ٹی آئی کو بھی چھوڑتے ہیں نون لیگ بھی چھوڑتے ہیں ترند گروپ جو ہے وہ آج پی ٹی آئی میں ہے پہلے وقاف لیگ میں تھا اس طرح یہ این پی میں چلے جاتے ہیں کہیں بھی چلے جائیں تو یہ کیوں سیاسی پارٹیاں وہاں پہ کیوں نہیں اپنی روٹس پھیلا سکیں سیاسی پارٹی ایسے نہیں روٹ پلا سکتے ہیں اس پہ کہ وہاں پہ سیاست بہت مشکل ہے کیا مطلب ہے وہاں پہ مشکل اس طرح ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے اباؤ اجداد سے وہ لوگ ہیں وہاں ہمارے ساتھ ہیں ان کی اگر غم ہے تو پھر بھی ہم حاضر خوشی ہے تو پھر بھی ہم حاضر تانہ ہے ایسے میں آپ کو کیا کہا تھا ملک صاحب کہ ایک سو ست کی زمانت کیلئے بھی ہم اس کو جاتے ہیں اور جب ہمارے گھر پہ آتے ہیں اگر بارہ بجی بھی آئے اور ان کو کوئی تکلیف ہو تو ہم پھر بھی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں تو آپ تھانے کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے آپ صحصہ جو پھر کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بھئی میرٹ پہ کام کرو کام میرٹ پہ ہو رہا ہے یہ نہیں کہ ہم اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی جا کر ملک صاحب کو پکڑو اور یہاں پہ لے ہو یہ بات نہیں ہے وہ لوگ خود آتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ جائیں اور اس وجہ سے وہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ جرگہ بیٹھ جاتا ہے اگر اس کی قتل مقاتل ہوتے ہیں یا کوئی ایسی مسئلہ وہ وقت اسی وقت خاتم ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں یا ریپور کو آپ دیکھیں افتابات کو دیکھیں اس میں دیکھیں کہ تانے میں کتنے کیسز ہو رہا ہے وہاں پہ دیکھیں میرا خیال میں وہاں پہ ملت اب آپ کو آپ یہ کہنا جا رہے ہیں کہ جرگہ سسٹم جو ہے جرگہ سسٹم جو ہے وہ آپ کا وہاں پہ کامیاب ہے کامیاب ہے ایسا بلکل نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے سر برسغیر میں جب یہاں انگریزہ آئیتا انہوں نے مسلمانوں ہندووں اور سکھوں کو واپس میں لڑایا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فرمولہ دیا تھا انہوں نے یہ بڑھگرام میں جو نظام ہے سر وہ ڈلہ جمبہ کا وہ کیا ہے کہ ایک گروپ ان کے پاس ہے میں ان کے پاس ہوں میرا چاہ سزاد بھائی جو وہ ترن کے پاس ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو پچھلے سے آ رہی مجھے پتہ ہے آ رہی ہے لیکن تانے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں یا ان کے ترن گروپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں یہ بڑھگرام کے جتنے لائنز افیسر آتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز آتے ہیں وہ تو پشاور سے آتے ہیں سزاوار ہو کے وہ بڑھگرام ان کے لئے قسم کی جیل ہوتی ہے وہاں سے سزاوار ہو کے بڑھگرام آتے ہیں بڑھگرام میں آکے وہ ان کے متے پڑ جاتے ہیں پھر یہ اور ترن گروپ دونوں مل کے زیادہ تر وہ ان کا توڑا سکم رہتا ہے ان کا توڑا زیادہ رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں پھر اونگلیاں ڈالتے ہیں عوام کو مجبور کرتے ہیں عوام کو مجبور کرتے ہیں بڑھگرام کا مسئلہ نہیں ہے یہ بورے پاکستان کا مسئلہ ہے ہمارے ٹرائبز ہیں جن شہروں میں وہاں پہ کوئی ایسی آتا ہے کوئی ڈی سی آتا ہے کوئی ڈی پیو آتا ہے وہ سب سے پہلے وہاں کے چند خاندان ہیں ان کی دعوتیں کرتے ہیں ان سے ملتے ہیں ان کو توفہ طائف دیتے ہیں یہ ایک رواج ہے اگر یہ رواج ختم ہو جائے تو بہتر نہیں ہے کون یہ خود ملتے ہیں اگر کرتے ہیں تو ختم تو یہ ہو نہیں سکتے ہیں اگر یہ چیز ختم ہی تو دنیا کی محبت کی بات ہے اور اس کی بات ہے یہ آج ہی وعدہ کر لی یہ نواب سب آج ہی وعدہ کر لی جب ایک ڈی پیو آتا ہے آپ کے پاس وہ آپ کے گھر آپ اس کو بلاتے ہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں توفہ طائف بھی اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں ایک توفہ تو میرے جیسا بندہ دیتا ہے نا ایک توفہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی مطلب پورچی چیز بھی ہو سکتی ہے تو وہ جب آپ کا گفٹ لے لے گا تو کل کو خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ جب فون کریں گے تو وہ آپ کو انکار کر سکتے ہیں نہیں وہ تو انکار بلکہ سکتا ہے قانون تو ہر سب کے لیے برابر ہے قانون تو پوری پاکستان میں ہے قانون میرے لیے بھی برابر ہے پولیس والے مجھے بھی پکڑتے ہیں گھر میں کوئی مجرم ہو تو جب مجرم بنا تھا تو تقدیم اللہ وہ پکڑتے ہیں یہ والی تو نہیں قانون تو سب کیلئے قانون نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ ہوئے ہے ایک منٹ ایک منٹ امارے جو ایکس پرائیم منسٹر انواز شریف صاحب کو انہوں نے نائل کر آتی ہے وہ بھی ٹھیکی ہے ملک صاحب اس پہ آپ خود دیکھیں خود دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں اگر ایک جج ایسے حالات میں ہو تو کیسے ہوگا آپ فیصلہ دیں کہ دیکھیں اس کو کامتا پانا ملکس کے اور اس کو ملک ہے سزا ان کو سنا دیا ہے یہ ایکامہ کا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جرم اگر قتل میں کروں ابھی اسٹرائیل میں چلا گیا اسٹرائیل میں چلا گیا مجھے یہ بتائیں یہ جو انیس ساری خوب ان کا جلسہ ہے نواز شریف صاحب کا کتنے لوگ لے کے آ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ بربور کم از کم چار پانچ آدار لوگوں نال آپ کی ڈیوٹی کتنی لگی ہے کتنی گاڑیاں لانی ہیں ڈیوٹی لگی ہے نا سب کی انشاءاللہ یہ تو اس وقت پاتے گا جب میرے ساتھ کتنے عوام آئیں گے تو وہ گاڑی کو بتا کم از کم تو پانچیسو گاڑی ہیں اگر پورا ہزارہ آ جائے گا جو ہیں مسلمیق میں ہمیں تو ورادہ وزارت بھی مل رہی تھی تو ہم نے نہیں لی ہے اور مسلمیق میں ہے تو رہیں گے مولانا فضل ریمان کی آپ بات کر رہے ہیں جی جی ان کا کیا ہے سر جی یہ اس طرح ہے نا یہ پارٹی نہیں ان کے نظریاتی طور پر یہ ورکر نہیں یہ تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو کہا تھا یہ نظریاتی طور پر ورکر نہیں ہے یہ نظام آپ ایک اور بڑا گرام کی مسائل کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور رسکس کر رہے ہیں بڑا گرام کی حطر اگر آپ رہے تو بہتر ہوگا یہ بڑا گرام میں وہ نہیں انہیں نہ وہاں پہ پی ٹی آئی ہے نہ مسلمیقی کیون ہے نہ وہاں پہ جے یو آئی ہے دو ہی خاندان ہے اگر وہ خاندان جو کچھ کرتے ہیں کہ یہ ہے ایک وہ ہے بجائے اس کے میں آپ سے سعید عمل صاحب میں گزارش کرتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ میڈیا پہ بیٹھ کے ان کو برا برا کہیں آپ ان لوگوں میں جائیں جو لوگ ان کو بورٹ کرتے ہیں جو بورٹ کرتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں یہ ہے بات آپ کی درست ہے لیکن یہ ہے کہ لوگوں میں جائیں کہ بھئی اس سسٹم کو ختم کریں یہ ختم کر سکتے ہیں یہ نواب صاحب ختم کر سکتے ہیں یہ اپنی سہولت یہ آج سے وعدہ کرتا چلے یہ بڑا گرام کے عوام سے ان سے وعدہ لیتے ہیں یہ وعدہ کر لے یہ بڑا گرام میں کسی تعلیم میں انٹریفیرنس نہیں کریں گے یہ ایڈوکیشن میں کسی ٹرانسفر وغیرہ میں نہ چوکیدار کے ٹرانسفر میں نہ ٹیچر کے ٹرانسفر میں یہ کبھی بھی انٹریفیرنس نہیں کریں گے سیاسی ٹرانسفر نہیں کریں گے لوگوں کو مجبور نہیں کریں گے تنقید والے لوگوں کو یہ ان کی زبان نہیں کٹیں گے یہ کم کرتے ہیں جس طرح میں نے کہا ہے زبان کٹتے ہیں بند کرتے ہیں زبان کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ بند کر دیتے ہیں وہ تو طریقہ ہوتا ہے نا وہ تو طریقہ ہوتا ہے مسائل پہ نہ کر دیتے ہیں کہ آپ نہ بولیں آپ یہ جیسے آج آپ ہو رہے ہیں کاری آپ کو کہتے ہیں یہ لیلو اگمیران لیلو بس کتنا پریشر ہے کتنا پریشر ابزاب کر کے آئے چلیں ان کو بات کرنے دینا سعید صاحب جو آپ بات کرنا ہے کسی کو ہم نے دبایا نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ دو سب لوگ مرضی سے آپ ووٹ دے رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی جا کر اس کے مدلت ہے گھر کو آگ لگایا ہے یا اس کو کوئی اور چیز میں پس آیا ہوا ہے لیکن نہیں ووٹ جو ہمیں لوگ دیتے ہیں وہ اپنے خوشی سے دے رہے ہیں ہم نے نہیں یہی سعید صاحب تھا یہ اب کیوں اس کو انہوں دنے کا آتی یہ کہاں پہ تھے ان کے پاس جو لوگ تھے یہ تو میرے جنبک ہیں اور اب بھی ہے میں یہ مانتا ہوں اس بھی نہیں لیکن وہاں سے کیوں خوافہ ہوا ہے یہ وہاں پہ انہوں نے گروپ بنایا یہ ان کی خود اپنے خاندان میں اگر ہم اس سے زیادہ دی کر دیں تو کیوں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں جانے ہیں چلیں ان چیزوں کو چھوڑیں مجھے یہ بتائیں بٹاگرام کی سڑکیں جو ہیں وہ اتنی اچھی نہیں بنی بھی بٹاگرام کے بیک ورڈیز میں چلے جائیں گاؤں جو ہیں وہاں پہ جو لنک روڈ جتنے بھی ہیں وہ کچھی سڑکیں ان کے ان تک گاؤں تک جاتی ہیں گاؤں کی صورتحال پانی کی سکیم میں اس طرح سے نہیں ہے جتنا باقی ڈاکوں میں ہیں تو یہ بیسیت ایک ایم پی ہے تو آپ لوگوں نے ذمہ داری ہے یا ایم این ای کی ذمہ داری ہے ایم پی ایس کی ذمہ داری ہے سر میں تو اس لیہ سے اگر دیکھتا ہوں میں پچھلے دفعہ جو یہ الیکشن تھا این اے فور میں پشاور میں میں اگر پشاور کو دیکھ لوں اور بٹاگرام کو دیکھ لوں تو اس میں بہت فرق ہے وہاں پہ کسی نے کام ہی نہیں کیا ہے این اے فور کی بات کرنا ہوں ایسے ہلکے ہیں قسم سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملتا ہے وہ پہاڑی ہی الکا ہے وہاں پہ ابھی تک گھنیاں پہنچ رہی ہیں یہاں پہ کچھ ہیں پانیوں کے ان کو انتے پہ گلیفے ہو نہیں ہیں لیکن میں تو اس لحاظ سے اگر ہمارے دور بھی تھا اس میں بھی کافی کام ہوئے ہیں انہوں نے کچھ کام کیا ہے لیکن وہ صرف ذاتی لوگوں کیلئے کام ہوئے ہیں اور کام کرتے ہیں یہ نہیں کہ کام بڑا گرام میں نہیں ہوئے اب جو اب اس طرف ہم میں ایم پی اے بنا ہوں میں نے اپنے دور میں اچھا آپ واحد آدمی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں کام نہیں ہوئے علاقہ سارا میڈیا سارے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی فوکس پشاور شہر ہے وہ پشاور میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اب جو یہ اس زمنی الیکشن میں چرارٹ کا علاقہ یہ چرارٹ روڈ زمنی الیکشن میں ہونا نے کام کیا ہے ابھی اور اس میں زیادہ تر انجنیئر صاحب دیکھئے ہیں ٹرانسفارمر لگائی ہوئے ہیں انجنیئر صاحب نے تو ٹرانسفارمر لگائی ہوئے ہیں وہ تو وابڑا ہے نا مرکز کے پاس وہ ہوئے ہیں باقی میں تو وہاں بھی گئے ہوئے میں نے ایچھے کام نہیں دیکھے ہیں جو وہاں پہ ہوا ہے اچھا ایک چیز مجھے پتائیں آپ کا گروپ جو ہے میرا خال میں سن ستتر سے جمعیت سے وابست ہیں وہاں ابھی تک ہیں لیکن جو یہ سال پانچ سالہ میں جو دو آزار تیرہ میں ہیں اس میں یہ مسکملی انجنیئر صاحب کی وجہ سے مہتاب صاحب تھے زیادہ تر جعوید مرتضی آباسی صاحب سے ان کے فیملی تعلق تھے تو وہ آ کر انہوں نے ہمیں مسکملی میں لے کیا امیر مقام ٹھیکے دار ہے میرا خال میں جی جی پہلے چھوٹے ٹھیکے دار تھے آپ بہت بڑے ٹھیکے دار ہوں گے یہ طرح ہوتا ہے سر آپ بھی کوئی ٹھیکے ہوئے کے یا نہیں آپ کو نواب ہے نا بلکل جی میں خود ہماری فرہ گورنمنٹ کانٹیکٹ بھی اچھا آپ بھی کنسٹرکشن کے کام کرتے ہیں جی جی کانسٹرکشن کے کام کرتے ہیں اچھا ماشاءاللہ نواب بھی آپ مکان بنانے پہ آگئے ہیں سارے سر بڑا گرام کے سارے جتنے بھی ہیں سر وہ دوسری فیملی کی ہے اس کے بچے بچے جو ہے وہ ٹھیک ادار ہے یہ ٹھیک اداروں میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ادار میں فائدہ ہے سر ٹھیک ادار میں فائدہ وہ تو ہے وہ ساٹھ پرسنٹ مائنس کا بلو پہ ریٹ دیتے ہیں پھر ٹائم پہ وہ اس کو اشاریہ سارٹ کر دیتے ہیں زیرو سکس کر دیتے ہیں یا سکس پوائنٹ زیرو کر دیتے ہیں وہ ایک ٹیک ٹیک سے وہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھی نہیں آتی وہ آپ ان سے پوچھ لیں بارہ سر بڑھا گرام کے جو سب سے بڑے مسائل سے زون کا مسئلہ ہے اس پہ کوئی دھیان ہی نہیں دیتا انہوں نے کوشش کی تھی کسی حد تک قرادات پاس کر رہی تھا زون سے مرا زون سکس کا سر زون فور فائیو سکس ٹھیک ہے اس سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے کچھ حد تک اس پہ کوشش کی ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں سر وہ یہ ہے سر کہ بڑھا گرام اور سوات بونیر اپر دیر لور دی چترال اور یہ ایک زون ہے ٹھیک ہے سر ہمارا ڈیمانڈ یہ تھا کہ بڑھا گرام کوئستان اپر لور ترغر اور شانگلہ کو ملا کے ایک الگ زون بنا دے کیوں بنا دے کہ بڑھا گرام کی اب مقابلہ کس کے ساتھ ہے سوات والی وہاں ایٹی پرسنل لیٹریسی ریٹ ہے بڑھا گرام ففٹی ہے بڑھا گرام سے ابھی تک تاریخ میں دو پی ایم ایس کے افیسرز بنے ہیں کیونکہ وہاں پہ تعلیم نہیں ہے اب بڑھا گرام کا مقابلہ سوات سے کیسے کیا جاتا ہے تو اس پہ میں سب کو کہوں گا سر کہ بڑھا گرام کے اپی ایس کوئستان کے اپی ایس پی کے ساتھ والا دوسرا شانگلے کے سب کو چاہیے تھا کہ اس پہ قرادات پاس ہوئی ہے پھر اس کا نوٹفیکیشن نہیں ہوا اسیملی سے پھر اس کے بعد وہ جو سننے میں آئے کہ شاہ فرمان صاحب نے اس پہ کوئی کہانی بنا لی اور وہ ابھی تک پرنڈنگ ہے کیوں جی تو ان کو چاہیے سر ان کو چاہیے انہوں نے کیا تصار قرادات تک لے کے جواب تو دینے دینا قرادات ان کا کام فر اسمبلی نے پاس کر دی سعید صاحب بات یہی ہے ملک صاحب وقی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ تین جو ظلے ہیں ایتالی ملیہ سے بہت بیک وڑ ہے میں آپ کو ابھی ایک بتا اس میں میں سعید صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں تقریباً یہ جو شاہ فرمان صاحب جائے ہیں انہوں نے بھی مخالفت کی عورتیں لیکن الخمدللہ وہی جو قرادات یونانی مسئل میں پاس ہوا ہے اسمبلی سے نوٹیفکیشن نہیں ہوئی نوٹیفکیشن کی بھی بات کر رہا ہوں وہ اسمبلی سے پاس ہویا اور جب یونانی مسئلے میں قرادات پاس ہو گیا تو اس کو کوئی بھی ڈیفر نہیں کرتا کی بینٹ اس کو نہیں کر سکتے اس میں ابھی اس میں تقریباً میں نے کافی تگدوڑ کر لیا اس میں آپ آخری جو ان کو صرف کی بینٹ ابھی اس کی نوٹیفکیشن کر گیا اس میں ایک کمیٹی ابھی بن گئی ہے کمیٹی میں اب انہوں نے ایک زرینگل خان ہے ایک ہمارے فضل شکور صاحب ہے اور ایک فضل غفور ہے یہ اپوزیشن کی طرف سے دوسری طرف سے ہمارے جو کمیٹی بنی ہوئے ہیں اس میں گورنمنٹ کی طرف سے اس میں ویجی زامان خان ہے اور سردر ایدوی صاحب بھی ہے اور زرگل خان ہے اب انشاءاللہ اس میں اب اسمیلی میوش کی میٹنگ ہوگی اور وہ چیئرمین نے بھی کیا کہ ابھی بات پھر بڑھگرام میں چاہیے تو یہ تا کہ اس گورنمنٹ میں اس طرح بڑھگرام کا ٹائپ بھی بنا اس کی پوسٹے زیادہ ہو جاتی اور جو خالی پوسٹے اس کو کور کرتے تو اس میں صحت کا مسائل ختم ہو جاتے آپ نے بات کی یہ نون ڈیک سے ہے پی ٹی ای کی گورنمنٹ برحال یہ ہے کہ اسمبلی انہوں نے آواز ان کا کام ہے انہوں نے کتنے آواز اٹھائی ہیں سعید صاحب آپ دیں کہ جب ہم ایم پی بنے تھے تو بٹا گرام میں پندرہ کت دس ٹاکٹر تھے سول نرسوں کی تھوڑا سا آپ کو رکھوں گا ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے آپ سے بعد میں جواب لیتے ہیں اسلام علیکم والی سوڑا 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 س تو آپ کیا کریں گے پر بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی ایم پی صاحب محمد خان ترنگ کے گروپ سے یہ چیز بنی ہوئے بلکہ اس میں تو نہیں ہے پیسے اس کے لئے 35 کرون روپے سنکشن ہوئے اگر یہی بیلنگ وہاں پہ کوئی بیلنگ نہیں ہے ہم لے کے اس میں یونیورسٹی سٹارٹ کر رہے ہیں نہیں تو آپ جس کا کہہ رہے تھے وکیشنر کالیج جو ہے وہ تو الگ چیز ہے یہ گلز ڈگری کالیج ہے یونیورسٹی تو ملتا ہے سوبائی گورنمنٹ کو دینا ہے اب سوبائی گورنمنٹ اس کی انوسی نہیں دے رہے صرف اس وجہ سے کہ میں مسلم لکھ میں ہوں اور وہاں پہ جو ہمارے پوزیشن ہیں وہ پیٹی آئی میں ہیں وہ نہیں چون رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ یونیورسٹی قائم مدلہ ہو اور انشاءاللہ الحمدللہ اس دن بات ہوئی اب تو انشاءاللہ میں دائیویس سے کہتا ہوں آپ پہ پاس ایک پلیٹ فارم ہے اسمبلی کا آپ یہ باتیں اسمبلی پہ کھڑے ہوگئے کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ہمارا صحت کا انصاف اور انتعلیم کا انصاف ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کافیس پہ بھی میٹنگ میں بھی ہوئی ہیں اسمبلی پہ فلاور میں بھی بولایا ہے سب کچھ ہوا ہے لیکن وہ تو میرے نالج میں ایک منٹ در رکھیں میرے علم کے مطابق جو ہے مشتاق صاحب نے پسلے دنوں وہاں پہ یہاں سے وی سی صاحب کو بھیجا تھا آزارہ جنویسٹی کے خود گئے تھے مشتاق غنی صاحب بھی گئے تھے اور وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا کیا ریزلٹ کہنے کے لئے ہیں اس کا بس ریزلٹ ابھی مشتاق صاحب غنی جو خود جا کر وزیر اللہ صاحب نے بھیجیا کہ جا کر یہ حقیقت کیا ہے جو ہم کہہ رہے تھے جو ہائیر ایڈیوکیشن والے جو ڈاریکٹر تھا اس کا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ بھئی یونیورسٹی کے لئے گلز ڈگری کالیج برلنگ بھی خراب ہو رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے اس کے معینے کے لئے جب نے مشتاق غنی صاحب گیا اب اس نے انیو سی کے لئے سی ایم کو سامر ریپورٹ آف کر دی انشاءاللہ ایک آفتے میں وہ سامر دسخط ہو جائے گا پھر یونیورسٹی والا وہاں پہ یہ کیمپس وہاں پہ کھل جائے گا کھل جائے گا انشاءاللہ چلیں وہ تو اللہ کرے گا وہ گلز کالیج کی جو مطلب بچیوں کا جو کالیج ہے وہ ہے اس میں دیوار لگا کے اس کو وہاں پہ ایک سائیڈ پہ وہ گلز جو لڑکیا ہے وہ کائیں گے اور دوسری طرف من برلنگ میں یونیورسٹی کیمپس چلیں گے ایک پرابلم وہاں اور بھی آپ کے نالج میں بھی ہوگا ہمارا جو کلچر ہے جو ہماری ثقافت ہے بٹا گرام میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہو سکے گی یہاں یونیورسٹی میں ہیں کوئی ایجوکیشن کا وہاں پہ مسائل ہوں گے تو اس کا کیا حال نکال ہے آپ لوگوں نے آپ تو وہ نہیں میں کہتا ہوں کہ کافی لوگ وہاں پہ ہیں ایسے لوگ بچیاں ہیں انہوں نے ایم ایم ای سی کروا ہے کوئی ابھی ڈیکٹر بنی ہوئے ہیں بٹا گرام کے پرابر نہیں نہیں مطلب پڑی یہاں ہی ہے نا وہاں پہ آپ نہیں آسٹریلیا سے کالر ہمارے ساتھ آگئے ہیں میں آپ کو ذہر رکھتا ہوں آسٹریلیا سے کالر ہل پہ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جناب کون سا بات کر رہے ہیں اور آسٹریلیا میں آپ کہاں پہ ہیں سر میرا نام فواد خانے اور میں بیسکلی ہوں بٹا گرام سے لیکن میں کرنٹلی آسٹریلیا میں رہتا ہوں پرس میں پرس میں رہتے ہیں آپ اچھا جی کیا آپ پوچھنے چاہیں گے سر میرا ان سے یہ قویسٹن ہے جو نوابزادہ صاحب بیٹے ہوئے ہیں ایم پی ایر صاحب بیٹے ہوئے ہیں ان سے میرا یہ قویسٹن ہے کہ جس طرح مطلب بہت اپریشیئیڈ کرتا ہوں فرصہ فال کہ پاکستان میں اور بٹا گرام میں سپیشلی یونیورسٹی ہزاری یونیورسٹی کا کیمپس کھل رہا ہے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جس گورنمنٹ میں بھی کیا ہے خواب وہ مسلم لیگنون نے کیا ہے پی ٹی آئی نے کیا ہے مطلب جس نے بھی کیا ہے ریلی اپریشیئیڈ ہے لیکن میرا جی جو پولیٹیکل پارٹیز بٹا گرام میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ پی ٹی آئی ہے تحریک انصاف ہے مسلم لیگنون ہے جمعیت ہے جتنی بھی ہے ان سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک چیز کو آپ کو لانگ ترم چلانے کے لئے سسٹینیبیلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو میرا ان سے یہ قویسٹن ہے کہ اس چیز کو سسٹین کرنے کے لئے ان کا کیا اقدام ہے مطلب فیوچر میں مطلب پولیٹیکل انٹرفیرنس کو یہ قصہ رکھیں گے مطلب یونیورسٹیز کے سطح پہ وہاں پہ مطلب جو پولیس دپارٹمنٹس ہیں اس میں تو مطلب اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس کے لئے ان کا کیا اقدام ہوگا کہ پولیٹیکل جو انٹرفیرنس ہوگی اوکی آپ کا پوائنٹ کلیر ہو گیا سیاسی مداخلت کی وہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی مستقبل میں آپ کی یونیورسٹی کیمپس بھی بن جائے گا وہاں پہ کس سر تک سیاسی مداخلت ہوگی تو وہ اچھا سوائل کیا اور میں اپنے طرف سے اس کو سلام بھی کہہ رہا ہوں لیکن بات یہی ہے کہ یہ بے والی بات نہیں ہے اگر اس چیز پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ گروپ والے ہیں ان کے بند میں یا ہمارے ہیں تو ہم پولیسوں کے لوگوں کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا فیر ڈی لے کرنے یا دوسرا کرنے اس میں اب تو گورمنٹ خود جو ہم جو کام کر رہے ہیں گورمنٹ وہی تانوں میں اب انہوں نے جرگہ سسٹم بنایا ہوا ہے اب کبتاباد میں بھی بجرگہ سسٹم بنوائے ہیں ہر ایک تانے میں انہوں نے بنوائے ہیں وہ کام جو کامیاب تھا تو اسی لیے کرتے ہیں تو اب تو جرگہ والے بیٹے ہوئے ہیں اگر ہم جاتے ہیں یونیورسٹی کی جسروں نے بات کی یونیورسٹی کی انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ کیمپس بن جاتا ہے کال لوگو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ جو بندہ ہے یہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے پروفیسر ہے یہ ہمارے سسٹم کے خلاف بات کر رہا ہے اس کو ٹرانسفر کر رہا ہوں میں نے چاہتے ہیں یہ فاوات صاحب کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہم صرف ان کو یہی کہیں گے کہ بچوں کو پڑے اور اس سے ہمارے کوئی تعلق نہیں ٹرانسفر سے تو ہم میں تو پہلی بھی اس کی مخالفت کر رہا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں یہ نہیں ہے دہاں ٹھیک ہے اگر ہم سر دوسرا گروپ جو ٹرانسفر کر رہا ہے اس کیلئے آپ کے اقدام اٹھاتے ہیں سر وہ ابھی بھی لگے سر ابھی بھی لیکن سر مجھے بول لیں ان کو بات کرنے دینا پھر آپ کی طرف میں آتا ہوں بزر آپ مکمل کر لیں سعید صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ہر ایک بند کی اپنی زیمی رو ہوتی ہے بوچ پہ اگر ماندہ رہا دیں ابھی جس طرح نہیں کہہ رہے ہیں کہ ترانگروپ لوگوں کی سر ابھی بھی کہہ ڈاکٹر راشد ہے سر یہ میرے کزن ہے ڈاکٹر راشد ہے اس کو بیچیو سے ٹرانسفر کے ہے دوسرے بیچیو ہم نے واپس دوبارہ لائے اب اس کو ڈسٹرک آہوٹ کیا ہے سر شانگلہ بیٹھ کے اس کا گناہ کیا ہے سر ڈاکٹر راشد کا گناہ کیا ہے یہ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ میں ٹرانسفر کسی کا نہیں کرتا آپ بھی نہ کرو اسیملی کے فلور پہ یہ تقریر کیوں نہیں کرتے اسیملی کے فلور پہ یہ ہنگامہ کیوں نہیں کرتے یہ اپنی مقصد کیلئے شاید تو کر لے کچھ لیکن یہ عوام کی بات ہے پوچھ لیں ان سے گلوائیں کہ وہ کیا کیا کچھ نہیں کر رہا وہ کس طریقے سے پوچھ رہا ہے سر یہ چیزیں ان سے پوچھ لیں دیزمہ آئی پوچھنگ ٹرانسفر ایک تو ہوتا ہے ہر ادارے کی اپنی پالیسی ہوتی ہے وہ جہاں پہ بندے ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بندوں کو بھیجتے ہیں ان کی ہوتا ہے کہ تین سال ایک نے یہاں پہ کام کرنی ہے اگر دو مہینے میں دو ٹرانسفر ہو تو اور وہ پولیٹیکل اب یہ بات پیورلی پولیٹیکل وہ بیس پہ کچھ بھی نہیں ہے سعید صاحب جو یہ کہہ رہا ہے یہ بات سچ ہے میں جو بیس میں تمام بات اب سچ ہوگی ہے بات بھی ہے کہ وہ ہمارے گروپ سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی وہ وابستہ ہے وہ وابستہ ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی وابستہ ہے اور ہمارے گروپ سے اس کا تعلق ہے صرف سزا اس کی یہی ہے کہ میں پوزیشن میں تین دفعہ اس کا ٹرانسفر ہوا اور بلکل غلط ٹرانسفر ہوا ہے تو آپ اس سیملی کے فلور پہ کیوں نہیں باتتے ہیں میں وہاں پہ جو آوامے وہ بھی چاہتے ہیں کئی وفتے میں میرے پاس آئے ہیں میں نے منسٹر صاحب کو بھی کہا ہے میں نے سیکٹری صاحب سے بھی بان لے رہا ہے اس کی پچھلے دفعہ سیکٹری صاحب جو اس کی ٹرانسفر کروا ہے لیکن آپ اگر اب یہ ٹرانسفر دیکھیں اس میں کس گراؤن پہ ایک ڈی اچو ہے وہ ایک ڈسٹک کے ہے وہ ڈسٹک وہاں سے ٹرانسفر کر کے شنگلے پہ کرتے ہیں یہ کیسے کانون ہے سر ایک بڑا مسلم کی بات میں میں آپ پر باتاتا ہوں وہ ٹرانسفر جو ہوا ہے وہ چاہیے یہی تھا کہ سیکٹری وہاں سے ٹرانسفر کریں یا منسٹر وہاں سے بان لے دے یا ڈائریکٹر وہاں سے ٹرانسفر کریں اس میں وہاں سے ڈی اچو نے ٹرانسفر کروایا اپنے کلمتے اور شنگلے میں تو ہی کیسے ہو سکتے ہیں اگر سیکٹری نے بھی کروایا اگر سیکٹری نے بھی کروایا اگر وہ ڈسٹک نازم وغیرہ کی کہنے پہ کیسے ہو اچھا آپ پڑھے لکھے آدمی میری میری گزارے سننے میری گزارے سننے میں جو ٹرانسفر ہوتی ہے میرٹ پر ٹرانسفر آپ سمجھ سے نہیں ہوئی یہی آپ سمجھ رہے ہیں میرٹ پر ٹرانسفر نہیں ہوئی نہیں ہوتی ہوتی بھی نہیں تو پاکستان میں عدالتیں بھی ہیں عدالت تو گئے تھے تو ہم نے اپنے دور اقتدار میں میں کہتا ہوں کھیورنسٹی کی ایم پر سامنے مادلہ دیا کروایا ہے زون سکس الحمدللہ ہم نے کروایا ہے مادل پبلی سکول جو ہے وہاں پہ مادلہ اب اس پہ کام شروع ہے برلنگ ہم نے اب اس پہ کیا ہے میں خود سٹینڈر کامیٹی مادل پبلی سکول مادل پبلی سکول سبای حکومت کا پرجک ہے سبای حکومت سے آہ پراجیکٹ ہے سولہ کروڑ کا پراجیکٹ ہے اور اب اس پہ کام شروع ہوا ہے میں خود سٹینڈر کمیٹی کا ممبر ہوں سپیشل ایڈوکیشن ڈیسیبل سکول میں نے ابھی بنوایا ہے انہوں نے دیکھیں انچالا انقریب اس میں انقریب ہو جائے تو کمپلیٹ ہے اس بلڈنگ بھی شروع ابھی تک کمپلیٹ ہو جائے میں نے اب دور میں جو یہاں پہ کی ہوئے کم از کم یہاں پہ جو پچھلے سعید صاحب کی رہے ہیں تعلیم علیہ سے جو میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ جو زلزلہ ہوا تھا اس میں کئی سکولیں تقریباً پچیس تیس سکول لیتے ہیں ایرا نے نئی بنوایا ہے الحمدللہ ہم نے صبحی گورڈ میٹ سے گزارش کی وہاں پہ سکولوں کے لئے پیسے ہوئے سر لائن پہ لے لیں ایرا کے ڈاریکٹر صاحب کو لے لائن پہ لے لیں ان سے میں نے پوچھا ہے سر آداد و شمار کچھ اس طرح کہیں کچھ راؤنڈ آباؤٹ سر ترٹی پرسنٹ کے جو بیلڈنگز ہیں اسی طرح کی پڑیئے زلزلے کے بعد ایک منٹ میں پروڈیس صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ کو ایرا کے جو ڈاریکٹر میں آپ کوشش کریں کہ ان سے بات اگر مرضی ہو سکے ایرا اور پیرا کا جو پرابلم ہے وہ ظاہر ہے بٹا گرام کا نہیں ہے انہوں نے وہ کچھ نہیں کیا یہ فیکٹ ہے مسائل بتا تو میں بٹا گرام سے مسائل میں بتا دوں حال ان سے پوچھ لیں آپ مسائل ہی تو بتا رہے ہیں آپ ایسا کیجئے گا آپ مجھے پوری ترمی دیتے ہیں آپ سب سے زیادہ بات کر رہے ہیں سعید صاحب سعید صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں آپ جو ڈیویلیپنٹل سیٹ پر بات کر رہے ہیں ذاتی سیاست اس لوحہاں پر کریں گے یہاں ٹی وی شو ہے آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں یا جو بٹا گرام کے لیول پر کر رہے ہیں کہہ رہا ہمارے پانچ سال میں کیا ہم نے کیا ہے اگر یہ سوال آپ مجھ سے کرتے ہیں میں آپ کو جواب دیتوں آپ کہہ رہے ہیں کہ دو آزار دو میں ہم نے کیا کیا آپ سے مراد نہیں ہے کہ صرف آپ ذیمہ آ رہے ہیں بٹا گرام کے دو جو نظام پچھلے پچاس سال سے جو کچھ نہیں ہوا وہ ذیمہ آ رہے آپ کی تنظیم کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے آپ کی تنظیم بائیس تیس مہینے ہو گئے بائیس تیس مہینوں میں کیا آپ کے نتائج ہیں نتائج یہ ہے کہ سار تقریباً اس طرح کے جو سوشلی سلے رازینامہ وغیرہ ہوتے ہیں سار وہ بہت زیارہ کی ہے لیکن سار لوگوں کو ایک پولیٹ فارم ملا ہے دوسرا یہ ہے کہ سار ایک پورا ٹرائب جو ہمارا پورا ٹرائب ہے وہ سار اس میں شامل ہوئے اور آپ کو رازینامہ تو یہ بھی کر رہے ہیں مزے کی بات بتاتا ہوں سار یہ کوئی شورت فریقے سے کرتا ہے مزے کی بات بتاتا ہوں جو وفاقی وزیر پہ فقیر محمد خان صاحب وہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں وہ سترہ تاریخ کو جمعے کے دن یہ جو یواوی نہ کی جو تنظیم ہے سر اس میں شامل ہو رہے ہیں شمولیت کر رہے ہیں سر اس میں یہ ہمارا ایچیومنٹ ہے سر کچھ تین دائی تین ہزار کے لگ بک کے لوگ جس طرح کے آپ کے مقاصد ہیں نا آپ یوسیز میں جائیں آپ ویسیز میں جائیں جا رہے ہیں سر یوسیز میں جا کے لوگ کو بتائیں کہ بھائی یہ سر جان چڑھاؤ بڑا گرام کے عوام اگر سن رہے ہیں اگر سمجھ رہے ہیں بڑا گرام کیلئے ایک قوم اتحاد کی ضرورت ہے بڑا گرام کیلئے نہ پی ٹی آئی نہ مسلم لیگ نون نہ جی ایو آئی بڑا گرام کے عوام کو چاہیے ایک اور چیز یہ جنگلات جو ہے جی فارس جو ہے آپ کے اپنے کتنے جنگلات ہیں وہاں پر آپ کے ذاتی جو بیسیت نوافزادہ آپ کے کتنے جنگلات ہیں تقریباً کتنے ہزار کنابیوں یہ بات نہیں ہے جو دوسری سیاسی بات میں آپ کے ہیں آپ کے جنگلات ہیں تو آج کل کٹائی ہو رہی ہے یا بند ہے نہیں کٹائی نہیں ہے وہ اس کی خود ہمیں افاظت کر رہے ہیں اپنے جنگلات کیا ہم نے چھوکی دار رکھی ہوئی ہے ہم خود اس کی افاظت کر رہے ہیں ایسے نہیں چوری چپی تو ہو سکتی تو کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہو تو خامہ ہو زیادہ چیڑ کے جنگلات ہیں چیڑ کے جنگلات ہیں اور آج کل جس طرح کہ صوبائی حکومت نے پابندی لگائی بھی یہ کٹائی نہیں ہو رہی اور جو نیا یہ وہ کر رہے ہیں اپنا بلین ٹری والا جو ان کا پراجیکٹ ہے بٹا گرام میں درخت لگ رہے ہیں سر بلین ٹریز کو جو مسئلہ ہے وہ بلکل فوضول ہے یہ پچھلے واتر شیٹ والوں نے کئی سال پہلے لگایا سیونٹی نائن ٹو نائنٹی یہ سارے درخت لگ رہے ہیں انہوں نے جو جنگل لگائے وہ کامیاب ہے ابھی تک وہ ہے لیکن کچھ جو جب میٹ میں ہوتے ہیں اوپر اس کی افادت نہیں کرتے لوگوں نے ابھی اس پہ کٹائی شروع کی ہوئی ہے لوگوں نے چوٹے چوٹے درختے اس کو کٹ دیئے کوئی مکاروں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں کٹ رہا ہے جو اب سونامی کی جو بات کرنا ہے میرا خیال میں اس میں تو 50% میرے خیال میں نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے کیونکہ انہوں نے پودے لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ جو صرف اس پہ پیسے جائے جو گیدار بھی پیسے لگائے درخت وہ کامیاب نہیں ہے اوگی کر کے لگاتے ہیں اور آپ نے صاف کریں گے بوٹے میں بٹا گرام جو ہمارا ابھی منصرہ کبھی آدھے سے زیادہ منصرہ محروم ہے آپ کی مرکز میں حکومت ہے ابھی منصرہ کے مختلف علاقوں کو گیس دے رہے ہیں اوگی کو گیس آ رہی ہے تو بٹا گرام کے لیے اب تو دور ہے یہ شنجاری تک ابھی پہنچ گیا اور اگر ہوگی میں پردر پہنچ جالے تو انشاءاللہ ہم نے پہلی بھی بات کی شاید بس کلی میٹر دور ہے انشاءاللہ بھی ابھی تو لوہا گرم ہے ابھی میاں صاحب آئیں گے آپ کہیں گے جی کہ میں بیزا لوگ لے کے آئے ہوں یہی رونر رو رہے ہیں یہ مرکز میں ان کی حکومت ہے ان کو چاہیے تاکہ یہ میاں صاحب کو وہاں لاتے اب دوسرے صاحب کو لے آئیں وزیراعظم صاحب کو بڑا گرام لے ان سے کچھ علانات کروائیں ان سے کچھ علانات کروائیں بڑا گرام کے عوام کیلئے ان ٹرانسورز وغیرہ سے جو لوکل کی پارٹیک سے لیٹرین وغیرہ اس کو چھوڑ کر کوئی کلیکٹر والی جو پورے بڑا گرام کی سوچ ڈیس کیو کیلئے کچھ کر لے آواز اٹھا ہے اسیمیڈی کے پلور پر ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں اسی نکلی ہے اباسین ڈیویجن کا بڑا گرام ڈسٹک کو کوئی فائدہ ہوگا اگر وہ بن جاتا ہے اگر صوبہ بنتا ہے بہت اچھی بات ہے میں بتاتا ہوں لسانی بنیاد پر نہ ہو اگر تو صوبہ بننا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اباسین ڈیویجن یہ ہے کہ وہ ضرورت ہے ظاہرے طور پر آپ باقی آداد و شمار دیکھ لیں ڈسٹکس کی تو اسی حساب سے بڑا گرام شانگلہ اور کوئستان کو ملا کے تورغر کو ملا کے اباسین ڈیویجن بن جائے درمیان میں بڑا گرام اگر اس کا ڈیویجن ایڈکوارٹر کس کو بنائیں گے بڑا گرام اگر بن جائے تو درمیان اگر نہیں ہے تو شانگلہ کے درمیان میں وہ میرا والا ایریا جو ہے تینلٹ بنا دیں گے تینلٹ کی باتیشہ روڈ ہے اتنا ایک سی بڑے اپٹابات سے تو نزدیک پڑتا ہے تو جو ڈیویجن لیول کی چیزیں ہوگی وہ وہاں پہ ہو جائیں گی فائدہ ہوگا ظاہر ہے ڈیویجن سے فائدے ہوتے ہیں سر یہ ضروری ہے اگر ڈیویجن بنتا ہے انتظامی بنیادوں پہ ابھی نیزلا بھی بن رہے ہیں نیزلا بھی بننے چاہیے نیزلا بھی بننے چاہیے ہم بھی یہی کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بات کی سمجھ سرہ یہ ہے کہ تحصیل کزابانڈا کی ہم بات کرتے ہیں اس کیلئے ہم آواز اتاتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ تحصیل کزابانڈا کیلئے اسمبلی کے فلور پہ بات کر لیں کہ کزابانڈا تحصیل بن جائے یہ وہ بھی نہ کہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے یہ آواز ہے اسمبلی تک کزابانڈا کی کتنی آپ راتی ہوگی تقریبا کزابانڈا سر چار پانل یونین کونسل کو ملا کے تحصیل بن جائے جس طرح سر بفق اگر تحصیل بن جائے ابھی ہوئے ہیں نوڈکیشن بفق نہیں ہوا نا تین یونین کونسل چار ہو سکتے ہیں سر تین چار ہو سکتے ہیں اب آبادی ایسنسز ہو گئے سر ایسنسز کا ڈیٹا آگئے اس سے کونسل بھی بل سکتے ہیں چلیں وہ تو ظاہر ہے نجلی سطح پہ جتنے اختیارات نجلی سطح پہ آئیں گے اس کا فائدہ ہی ہوگا اب جو ظاہر ہے وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں بڑا گرام کی لوگوں کو بڑا گرام کی لوگوں کو آپ کو میسیج اگر دینا چاہئے تو وہ سارے لوگ آپ میں بڑا گرام کی لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ بڑا گرام کی لوگ ترن اور بڑا گرام کو چھوڑ کے قومی اتحاد بنائیں ایک ایسا نمائندہ چن لیں جو اسیمبلی میں ہماری آواز پہنچا سکے اسیمبلی کے فلور پہ بول سکے منسٹرم میڈیا پہ آ سکے جو جس کی رسائی ہو جو بولتا ہو جس کی زبان بننا ہو سفیت اپڑے پہنتا ہو کالا کوٹ ہو اس سے نام شروع ہوتا ہو کچھ بھی پہنتا ہو لیکن یہ ہے کہ سر وہ کچھ بھی پہنتا ہو کسی بھی خاندان سے ہو وہ غریب ہو وہ امیر ہو جس بھی خاندان سے ہو لیکن یہ ہے کہ اس کا مو بننا ہو وہ اسیمبلی کے فلور پہ بول سکے وہاں پہ